ایلنز کو ڈھونڈنے کے لیے زمین کا مہنگا ترین جہاز بنایا گیا جس کی قیمت 178 ملین ڈالر یعنی تقریبہ 1500 کروڑ ہے یہ کیسے ایلنز کو سرچ کرے گا اور وہاں جا کر کیا کرے گا جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لازمی دنیا بھر کی خلائی ایجنسیوں کو ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا ہے کہ ایلنز حقیقت میں موجود ہیں بھی یا نہیں مگر اب ناسا کے سائنس ادانوں کا ایلنز سے متعلق بڑا دعوی سامنے آیا ہے امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی کے محققین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امریکی خلائی ادارہ ناسا ٹوینٹیو ترس تک ایلنز کی تلاش مکمل کر لے گا محققین نے بتایا کہ مشتری کے چاند یوروپا پر ایلنز موجود ہو سکتے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے ایک مشن شروع کیا جائے گا یوروپا کلپر مشتری کے چاند یوروپا تک پہنچنے کے لیے ساڑھے پانچ سال کا سفر دے کرے گا جبکہ ناسا اس سال اکتوبر میں یوروپا کلپر نامی خلائی جہاز خلامیں بھیجنے کے لیے بلکل تیار ہے سائنس ادانوں کی جانب سے یہاں پر پہنچ کر زندگی کے آثار تلاش کرے جائیں گے اس خلائی جہاز کو بنانے میں ایک سو سوہتر ملین ڈالر یعنی تقریباً پندرہ سو کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں یوروپا کلپر اکتوبر میں لانچ ہونے کے بعد دوہزار تیس تک چاند کا سفر مکمل کر لے گا اب دوہزار تیس تک انتظار کرنا پڑھے گا کہ ایلنز وہاں موجود ہیں یا نہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں رائے ضرور دیں اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں